آپ اپنے جیول میں تب تک کماؤ جب تک مہینگی چیچے سستی نہ لگنے لگے زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب آپ روٹ چاہے تو کوئی منانے والا ہو رشتوں کی لاس لیے گھومتے ہیں ہم خود میں سمسان لیے گھومتے ہیں خاموسیاں بےوجہ نہیں ہوتی کچھ درد آواز چھن لیا کرتے ہیں رشتہ جو بھی ہو مضبوط ہونا چاہیے مجبور نہیں کچھ مضبوط رشتے بڑی خاموسی سے دکھر جاتے ہیں جو انسان یہ کہتا ہے میں نے جیون میں کبھی غلطی نہیں کی تب سمجھ لینا کی اس انسان نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشیسی نہیں کی خواہ سے کم ہو تو پتھروں پر بھی نند آ جاتی ہے ورنہ مخمل کا بستر بھی چوبتا ہے ہم کیا آئے وہ صرف ہم جانتے ہیں لوگ صرف ہمارے بارے بھی انتاجہ ہی لگا سکتے ہیں جیون میں کوئی بھی کام تب تک کٹین لگتا ہے جب تک اسے کرنے کے لیے آپ اپنا قدم نہیں بڑھاتے کون کا عیتہ ہے تنہیہ اچھی نہیں ہوتی یہ خود سے ملنے کا بڑا سین موقع دیتی ہے کتار میں کھڑے ہیں کھریدنے والے سکر ہے مسکان نہیں مکتی ساری عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھنا دوستی اور دعا میں بس نیت ساب رکھنا کسی نے کیا خوب کا ہے اکڑ تو سب میں ہوتی ہے چکتا وائی ہے جسے رشتوں کی فکر ہوتی ہے دل سے زیادہ محفوش زگر نہیں ہے دنیا میں مگر سب سے زیادہ لوگ لاپتا بھی آئیسی ہوتے ہیں جیون میں کبھی بھی اپنے رہشیوں کسی انی ویکتی کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ یہ آپ کی لئے بھاری مصیبت بن سکتی ہے چند راتوں کی خواب عمر بھر کی نند مانگتے ہیں جس دن آپ کو پتا چلے گا کہ نیکی کرنے سے مند کو شانتی ملتی ہے اس دن آپ برا کام کرنا چھوڑ دیں گے ہمیں جیوان میں کبھی گجری باتوں کو نئی سوچنا جائیے اور نہ آئی آنے والے کل کی باری میں سوچ کر پریشان ہونا جائیے جو آج ہے بس اسی پل میں کچھ رہنا جائیے معافی مانگنی کا یہ مطلب نہیں کی اصلی مطلب یہ ہے کہ ہم اس رشتے کو کھونا ہی نہیں چاہتے کبھی کبھی ہم کسی کے لئے اتنا ضرور بھی نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں ہر ایک چیز کی قمت لگتے دیکھا ہے انسان چھوڑو بھگوان کو بھی بکتے دیکھا ہے چرہیتر اگر کپڑوں سے تائی ہوتا تو کپڑوں کی دکان مندیر کہہ لاتی جو انسان ہار کے ڈر سے کبھی آگے نہیں بڑھتا وہ انسان جیوان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہم خود کو برکت بنا کر جمانے پر کو چھاؤ باٹتے رہے میرے اپنے ہی ہر دین مجھ کو تھوڑا تھوڑا کاٹتے رہے جیوان میں کبھی آپ کو کسی جیسے ڈر لگی تو اسے کبھی اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو بلکہ اس پر حملہ کرکی اسے ختم کر دو موسیقی موسیقی